موسیقی 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 علاقہ گلی کے لوگ سر اکٹھے ہو کے کہتے ہیں یہ بڑا ایک شریف آدمی ہے بچہ یہ بڑا اس کے اوپر رحم کریں تو آپ کے آپ کے خیال سے آپ تب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پر تھوڑا رحم کھالینا چاہیے یہاں پیس پر لاہی کاروئی کرتے ہیں اس پر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کسی کو پکڑا جاتا ہے چاہے کوئی بھی جرم ہو ٹھیک ہے نا جس میں بھی پکڑا جاتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑا بے گناہ بڑا معصوم آدمی ہے اس کا تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہے جبکہ یہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں مطلب ایسے ایسے لوگ جرم کر جاتے ہیں جن کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ انسان اس طرح کا جرم کر سکتا ہے پتانگ بازی پتانگ بازی تو یہ ہر بندہ اس کو لائٹ لیتا ہے مطلب اتنا لائٹ لیتا ہے کہ ان کے سامنے جانے جاتی ہیں گلا کرتا ہے بندہ گرتا ہے روڑ کے اوپر بچے ایتیم ہو جاتے ہیں لیکن جب بھی یہ اس طرح کا کام ہوتا ہے موززین آ جاتے ہیں اور بیشمار لوگ آ جاتے ہیں جی بڑا پڑھنے والا بچہ ہے جی بڑا ان کو پہلے چاہیے نا کہ جب یہ پکڑے جانے سے پہلے اس کی ماں ان کو سمجھائے ان کے والدین سمجھائیں محلے دار سمجھائیں محلے داروں کا ابھی اس وقت حق بانتا ہے کہ جب پتا ہو کہ جی یہ نا اس سے پہلی دفعہ گلتی ہوئی ہے کہ ہم اس میں دیکھ بھی لیتے ہیں کہ کم کوئی پیچھے سے کٹی ہوئی آئی ہے تو اس نے پکڑ لیا بچہ اس طرح کا نہیں ہے ہم اس کو چھوڑ بھی دیتے ہیں لیکن اگر بچہ مطلب ایج اس کی زیادہ ہے اور وہ مطلب سمجھتا ہے ہر چیز کو پھر اس کے خلاف ہم کاروائی کرتے ہیں سر قانون میں اس کی کیا ہمارے پاس سزا موجود ہے قانون نے کیا سزا اس کی بتائی دیا کہ اس کی تنی سزا ہوتی ہے پتنگ بازی کا جو میں اگر کوئی بندہ پکڑا جائے لیکن اس میں جو پتنگ بازی کے حوالے سے اگر بندہ پکڑا جاتا ہے تو اس میں کو تین ماہ سزا ہے اور جرمانہ بھی ہے اس میں دونوں سزائیں بھی ہو سکتی ہیں یا ایک سزا بھی وہ نویت کے حساب سے مجیسٹر صاحب اس میں دیتے ہیں ٹھیک ہے سر مجھے بتائیے گا کہ اگر آپ کسی چھوٹا بچہ آپ سیاں کو انڈر ایج بچہ جب آپ لوگ پکڑ لیتے ہیں تو سر آپ اس کو سرزنش کرتے ہیں اس کو پنش کرتے ہیں یا اس کے پیرنٹس کو بلا کے ڈان ڈپٹ کرتے ہیں سر کیا طریقہ کار اپناتے ہیں کہ اگر کوئی انڈر ایج بچہ پکڑ لیں پتنگ بازی کے سلسلے میں جی اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ کم از کم اس کو تھانے تاک لے کے جایا جائے اس کے والدین کو تکلیف ہو وہ بھی آئیں محلے دار آئیں اور دوسری جو ان کی جتری بھی لوگ ہیں دائیں بائیں کے ان کو بھی پتا چلے کہ ان کا بچہ پکڑا گیا تھا تو یہ رات کو یہاں اتنی گھنٹے تھانے میں رہنے کے بعد آیا ہے اس کے خلاف ہم ایفی ایر چاک نہیں کرتے اور نہ ہی اس طرح کا ریکارڈ بناتے ہیں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ہم تنبیہ کر دیتے ہیں انہیں کہ آئندہ سے اس کو پکڑا تو پھر اسے نہیں چھوڑیں گے تو جسے اثر پڑتا ہے علاقے میں اثر پڑتا ہے جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت اہل علاقہ میں سے ایک آدمی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا تنگ ہوتے ہیں کہ جب انہوں نے کیونکہ روڈ پہ ٹریول کرنا ہوتا ہے سفر کرنا ہوتا ہے ان کے گھر بھی چھوٹے بچے ہیں جو چھتوں پہ نہیں آ سکتے ان سے پوچھتے ہیں کہ جب یہ پتنگ بازی کا خونی کھیل چل رہا ہوتا ہے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں وہ خود بھی باہر جاتے ہوئے کتنے پرشان ہوتے ہیں جی اسلام علیکم سلام علیکم سر مجھے بتائی گیا کہ جب آپ زیاری بات ہے آپ روڈ پہ جاتے ہیں سڑک پہ جاتے ہیں آپ پیدل ٹریول کرتے ہیں آپ بائک پہ جاتے ہیں آپ کے بچے بھی چھت پہ آکے کھیلتے ہیں تو آپ کتنے فکر مند ہوتے ہیں کتنے پرشان ہوتے ہیں پتنگ بازی کے سکھیل میں جو ہمارے پاس کیمیکل ڈور یوز ہوتی اس کو لے کے سر فکر مند کی تو بات ہے لیکن کیا قصد جیسے سر نے آپ کو بتا ہے کہ یہ جب آتے ہیں نا تو یہ بھاگ جاتے چھپ جاتے ہیں اور انہی کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا اٹھ کے پھر ان کو بچا لیتے ہیں تو جیسے کہ آپ نے کہا کوئی مانتا تو ہے نہیں ہے کہ میرا بچہ اوڑا رہا تھا بھی آپ جیسے کہ آپ نے دیکھا آئے ہیں سب چھپ گئے تو یہ بعد میں یہ محلے والے اور ان کے پیرنٹس ہی ہوتے ہیں جو ان کو بچاتے ہیں ورنہ یہ کاروائی کرتے ہیں اب یہ کیا کر سکتے ہو اب آپ کے سامنے انہوں نے کاروائی کیا لیکن سب چھپ گئے ہیں تو پھر بعد میں محلے والے کہتے ہیں کہ یہ زیادتی کاری ہے پولیس جبکہ وہ تو اپنی ڈیوٹی نہیں بھا رہی ہے بس اسی طرح باقی کام تو یہ غلط ہی ہے اور خونی کھیل ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جی ناظرین آپ نے اہل علاقہ کے بھی ویوز جانے لوگ بہت تنگ ہیں اس سے آئیے ہم ڈی ایس پی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس جورب میں آج تک وہ اپنے سرکل میں کتنی ایف ای آرز دے چکے ہیں جی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ مغلپورا کے علاقے میں جب آپ اس طرح کا کوئی بندہ راؤنڈ اپ کرتے ہیں کتنی ایف ای آرز لانچ ہو چکی ہیں پتنگ بازی کے خلاف اچھا اگر ہم ابھی صرف پیچھلے مہینے کا موازنہ کریں صرف اپریل کا تو اپریل میں میرے سرکل میں کوئی دو سو ترے پن کے قریب ایف ای آرز ہوئی ہیں دو ہنڈرڈ فیفٹی تھری ایف ای آرز ہامنے دی ہیں ایک مہینے میں اگر ہم ٹوٹل ڈیٹا نکالیں تو بے شمار ہیں بلکل سر اس کی کیا یہ وجہ تو نہیں لاکڈون ہے گورنمنٹ نے کہا کہ آپ لوگ گھروں میں رہیں سوشل ڈسٹنسنگ کم کریں اپنی فیملی کا ساتھ ٹائم سپینڈ کریں کیا لوگ یہ غلط سائٹ پہ نہیں چل پڑے کہ چھتوں پہ آتے ہیں فینانس کرتے ہیں بڑے بچوں کو پیسے دیتے ہیں وہ جا کے گوڑیاں لے کے آتے ہیں کیا یہ غلط چیز نہیں چل پڑی دیکھیں لاکڈون کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ ساری ساری پبلک تمام لوگ آلموس بچے سکولوں سے فارغ ہیں تمام گھروں کے اوپر ہیں اور ماں جو ہیں وہ نیچے اپنے مطلب پھر رمضان شریف ہے رمضان کی وجہ سے اکثر لوگ جو ان کی جو سونے کی اور اٹھنے کی جو ان کی ٹائمنگ ہے وہ چینج ہو چکی ہے بعض رفع یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے چھتوں کے اوپر چاڑکے تو والدین کو نہیں بھی پتا ہوتا لیکن چاہیے یہی والدین کو اس کا خیال رکھیں اور جہاں تک یہ بات ہے کہ لوگ ڈون کے حوالے سے تو یقینا یہ اس کی وجہ سے پتانگ بازی تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے اسی وجہ سے کہ لوگ بالکل فارغ ہیں بچے فارغ ہیں نہ کوئی پڑھائی کا فکر ہے نہ کوئی اور فکر ہے لنک ملا ہے کوئی انفرومیشن ملی ہے کہ کسی چھت پہ پتانگ بازی ہو رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح پتانگ بازوں کو کابو کرتے ہیں ڈی ایس پی صاحب اپنے احلکاروں کے ساتھ جی موسیقی جنازلین آپ نے دیکھا کہ جو بچے پتانگ بازی نہیں بھی کرتے جو انڈر اے چھوٹے کمسین بچے ہیں وہ بھی جب چھتوں پہ آتے ہیں جب وہ اپنی پتانگ بازی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا کہ خدشہ تھا کہ وہ نیچے گر سکتے ہیں اور گر کے وہ معذور بھی ہو سکتے ہیں خدا نہ خواستہ تو یہ پتانگ بازی نہ صرف ان کے لئے خطر خطرہ بن رہی ہے جو لوگ اسے چڑھا رہے ہیں یا جو لوگ پتانگ بازی کر رہے ہیں بلکہ ان کے لئے بھی ان مسوم بچیوں کے لئے بھی بن رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈون کی وجہ سے اپنے گھروں میں موجود ہیں جی ناظرین آپ جیسے کی دیکھ رہے ہیں کہ پولیس نے جب ایکشن کیا ہے ڈی ایس پی صاحب کی موجود کی میں اور جو پتانگ بازوں کو جب پکڑا ہے تو اہلِ علاقہ مل کے ان کو چھڑانے کے لئے آگئے ہیں ان کی بتانے کے لئے آگئے ہیں کہ یہ بچے بہت شریف ہیں یہ بچے بہت یہ بچے ایسے کرنے والے نہیں ہیں ہمارے معاشرے کا یہ جو یہ بہیویر ہے یہ بھی ایک نون سیریس بہیویر ہے پتانگ بازی کو روکنا صرف پولیس کا کام نہیں بلکہ ہمارے معاشرے ہماری سوسائٹی ہمارے پیرنٹس کا بھی کام ہے جی ڈی ایس پی صاحب مجھے آپ بتایا کہ آپ کیا میسیج دیں گے لوگوں کو جو پیرنٹس کو بچوں کو جو لوگ یا ان لوگوں کو جو پتانگ بازی کر رہے ہیں ان کے لئے آپ کیا میسیج دیں گے میرا ان سب کے لئے یہ پیغام ہے کہ تھوڑا سا خدا کا خوف کھائیں اور یہ دیکھیں کہ جو لوگ گھر سے کسی کام کے لئے نکلتے ہیں اور جب ان کے گلے پہ دور پھرتی ہے اور ان کی ڈیڈ بوڈی جب گھر پہنچتی ہے تو یہ شاید انہیں پتا نہیں ہے ہم نے بڑے دیکھے ہیں کہ وہ کیا کوہرام مچتا ہے اور کم از کم ان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کی جگہ پہ ان کا کوئی اپنا بھائی کوئی اپنا عزیز کوئی قریبی ہو سکتا ہے میری سب سے گزارش ہے اور محلے داروں سے اور تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ پلیز اس کو روکیں اس کو منع کریں اور اس کو ایسا جرم سمجھیں کہ جیسے یہ کسی کو قتل کرنا ہے اور نہ حق قتل کرنا ہے جب تک ہم لوگ سارے اپنی اپنی ذیمہ دارییں پوری نہیں کریں گے تاب تک یہ واقعات کسی بھی صورت میں نہیں رکیں گے ناظرین پتنگ بازی کا کھیل نہ صرف کسی کے جان لے سکتا ہے بلکہ آپ کی اپنے بچے کے لیے بھی خطرہ بن سکتا ہے اپنے گھر میں رہیے اپنے بچوں کو سکھائیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے اور ایون بڑھوں کو بھی کہ پتنگ بازی سے باز رہیں اپنی زندگی اور دوسروں کی زندگی کا خیال رکھیں اسے کے ساتھ اپنے بزبان عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نکبان